ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم پھر سے ایک نئے کیک کا ڈیزائن بنائیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ میں نے سب سے چھوٹا والا کیک سپونج بنا لیا تھا اور دو میں نے یہاں پہ جو تھے نا سیون انچ مولڈ پہ 300 گرام سے 300 گرام سے دو بر بنا لیا اور جو چھوٹا والا تھا وہ میں نے فور انچ مولڈ پہ 100 گرام سے بلکل بنا لیا تھا اور یہ جو کیک ہے فرنس یہ ٹو ٹائر میں کیک بننے والا ہے تو پوری ڈیکوریشن آج میں آپ کو اینڈ تک دکھاؤں گے کہ اسے میں نے کیسے بنایا ہے بلکل اور یہ جو کیک ہے آج پرنس ٹھیم پہ بننے والا ہے تو آپ سب کے لیے بہت ہیلپ ہونے والی ہے اس کیک سے اور جنہوں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بیٹے کا برڈے ہے تو کچھ آئیڈیا دیجئے تو یہ کیک بگنرز کے لیے بلکل سمپل ہے آپ اسے بلکل جو ہے نا گھر پہ ایزی طریقے سے بنا سکتے ہو تو کوئی بھی ڈیکوریشن ہے نا اس میں ڈیفکلٹ نہیں ہے اگر جو بھی میں نے فانڈین کی ڈیکوریشن کی ہے وہ بھی بہت ایزی ہے تو آپ اسے بلکل اینڈ تک دیکھیں اور میں نے جو اس پہ اوپر میں ٹاپ لگایا ہے کیک ٹاپر جو میں نے بنایا ہے کراؤن والا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے بنایا ہے تو ویڈیو کو بنا سکپ کی آپ بلکل اینڈ تک دیکھیں تو جو ہے نا اسے آپ کو بہت ہیلپ ہونے والی ہے تو دیکھیں کٹنگ میں نے سارے کیک کی بلکل کر لی تھی اور یہ جو چھوٹا والا کیک تھا اس کی بھی میں کٹنگ کروں گی یہ کافی چھوٹا ہے فرنڈز لیکن اب جب ہم اس پہ کریم لگائیں گے تو اس کی جو لیئر سے وہ کافی ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں یہ میں نے لے لیا تھا ایک ڈرم بورڈ کیونکہ کیک جو تھا تھوڑا ٹریول پہ لے کے جانا تھا دور تک تو میں جیدہ رسکس نہیں لینا چاہتی تھی اس لئے میں نے ڈرم بورڈ کا یوز کیا ہے اور یہ جو ڈرم بورڈ ہے نا فرنڈز یہ میں نے سکسٹی روپیز کا ایچ بائی کیا ہے جو میری لوکل جو بیکری شاپ ہے نا جہاں سے پروڈکٹ میں لیتی ہوں کبھی کبھی وہاں سے آپ آن لائن بھی لے سکتے ہو یا پھر آپ کے وہاں پہ لوکل جو بیکری پروڈکٹ جہاں ملتے ہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہو تو ان کے حساب سے آپ کی جگہ کے حساب سے پرائیس زیادہ کم بھی ہو سکتے لیکن میرے یہاں پہ یہ والے جو کیک بورڈ تھا اس کا پرائیس سکسٹی روپیز تھا تو یہاں پر میں نے وہ لیا ہے اور یہ جو کیک ہے یہ آج ہمارا وینیلا فلیور کا کور ہونے والا ہے تو جیسے ہم لیئرنگ لگاتے ہیں بلکل میں ویسے ہی لگاؤں گی اسے اور کریم جو ہے اس پہ کسٹمر کی ہمیں ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں زیادہ کریم نہیں چاہیے تو میں اسے تھوڑی کمی کریم لگاؤں گی جتنی میں لگاتی ہوں اسے تھوڑی اور کم لگاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں کیک کی جو لیئرنگ والا پارٹ تھا وہ میں نے فٹا فٹ کمپلیٹ کر لیا اور یہاں پر جیسے میں ہمیشہ لولیپوپ سٹیک یا وڈن ڈاول کے ساتھ میں اسے فکس کرتی ہوں بلکل اچھے سے میں نے ویسے ہی اسے فکس کر دینا اور جو کٹنگ پارٹ ہے فرنڈ سائسنگ پارٹ ہے یا آپ نے میری اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ میں کیسے کرتی ہوں اس لئے میں نے یہ پارٹ بہت جلدی کور کر لیا اور آپ جب بھی کیک کو کمپلیٹ کریں تو اس طریقے سے وڈن ڈاول ہو یا پھر ایسے لولیپوپ سٹیکس ہو یا پھر دوسرے توت پکس والے بڑے والے سٹیکس ہو آپ کچھ بھی لیں لیکن بلکل اچھے سے سٹیک کریں تاکہ آپ کا کیک جو ہے نا ٹرائبلنگ میں بلکل خراب نہ ہو آپ بلکل بے فکر ہیں کہ جو کیک ہے وہ خراب نہیں ہوگا ٹوٹے گا نہیں تو اس کیک کو میں بلو کلر کے ساتھ کروں گی تو یہاں پر میں نے جو بلو کلر تھا جیل کلر یوز کیا تھا آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتی ہو میں میجی کلر کلر میسٹ سارے برینڈز کے یوز کرتی ہوں آپ کو سب کے ہی کرنے چاہیے تبکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کون سے برینڈ کا جو کلر ہے وہ آپ کو کتنا صحیح لگتا ہے کیونکہ سب برینڈز کے جو ہے نا فرینڈز کلر ہمیشہ الگ آتے ہیں کئی بار ہم ایک دو ڈراب ڈالتے ہیں لیکن ہمیں پرفیکٹ کلر ملتا ہے اور کئی بار ایک ڈراب ڈالنے سے ہی ہمیں صحیح کلر ملتا ہے تو اس طریقے سے برینڈ سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ جو برینڈ ہے نا وہ آپ بلکل دیکھ کے لیں اور سارے برینڈز ہی یوز کریں ایک ایک بار تاکہ آپ کو جو ہے نا نولیج بھی ہو جائے یہاں پر دیکھیں میں نے بالکل اچھے سے آئیسنگ کر دی تھی اور اسے ہم تھنڈا کرنے کے لئے فرنج میں رکھیں گے تاکہ جو ٹاپ والا لیئر ہے اسے تب تک آئیسنگ کر لیں گے ہم یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ سب سے چھوٹا والا تھا اس کی بھی میں نے چار لیئرنگز کٹ گئی تھی اور یہ جو تھی نا لیئرنگز یہ میں نے تھوڑی پتلی پتلی ہی کٹ کی تھی تو یہ کافی چھوٹا ہے فور انچ میں میں نے بنایا ہے لیکن جب ہم اس پر آئیسنگ کریں گے ساری چیزیں اسے کریں گے کور کریں گے تو یہ بھی کافی ہائٹ میں ٹھیک ہو جائے گا اور مجھے اگزیکٹلی جو ہے نا فرنج یہ بلکل ون ٹو اینڈا ہاف میں ہی بنانا تھا یعنی کی ڈائکے جی کا ہی کیک بنانا تھا مجھے بلکل کیونکہ مجھے تین جو ہے نا بینٹو کیک سیم ڈیزائن کے یعنی کی سیم جو ہے نا کینگ والے تھیم پہ ہی کسٹمائز کرنے تھے تو کسٹمر کو ٹوٹل چار کیک چاہیے تھا ایک ان کو ڈائی کیجی کا چاہیے تھا اور تین ان کو بینٹو کیک چاہیے تھے جو 200 گرام تک ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی میں نے چھوٹے چھوٹے بلکل لولی پوپ سٹکس کارٹ لیے تھے اور انہیں بھی بلکل اچھے سے میں فکس کروں گے اور دیکھیں کیک جو ہے نا مارا بلکل کریم لگ کے کافی ہائٹ میں اچھا ہو گیا ہے اور کچھ آپ کو یہ ویڈیو ریکارڈنگ میں یا پکچرز میں بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے لیکن پھر بھی جتنی اس کی ہائٹ تھی اس سے کافی زیادہ یہ ہائٹڈ ہو گیا تو اسے بھی جو ہے نا ہم سیم طریقے سے بلکل کور کریں گے تو فرنڈس مجھے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ میں ہمیں پریمکس سے بھی بتائیے کیک بنانا بلکل میں آپ کو پریمکس کے ساتھ بھی بتاؤں گی جو نیا ہے نا برینڈ آنے والا ہے پریمکس کا میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کو میں دکھاؤں وہ کافی ریزنیبل ہے تو میں اس کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں تاکہ جو بیگنرز ہیں نا وہ بھی بلکل ایزی طریقے سے اسے بھی کیک جو ہے نا بیک کر سکے اور ان کا جو بزنس ہے جن کو نیا نیا سٹارٹ اپ کرنا تو ان کا بھی وہ پروفٹ ہوگا تو میں خود ایک بار اس والے پریمکس کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں تو ایک بار میں وہ پریمکس آ جائے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو اس کی بھی ویڈیو دکھاؤں گی اور فلسبری جو ہے پریمکس اس کے ساتھ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور فرنڈ سب سے بڑی بات مجھے بہت جن کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ میں آپ کیک جل یوز کرتے ہو تو ہاں میں کیک جل یوز کرتی ہوں لیکن جتنے پریمکس ہے نا فرنڈ سب میں کیک جل مکس نہیں ہوتا ہے کسی کسی والے جو پریمکس ہوتے اس پہ ہی کیک جل مکس ہوتا ہے اور جس میں نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کو پہلے کیک جل پانی میں بلکل اچھے سے مکس کرنا پڑتا ہے بیٹر کے ہیلپ سے اس کے بعد آپ اس میں پریمکس ڈال کے باقی آئل اور پانی ڈال کے آپ اسے بلکل مکس کریں تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی اپنی اپکمنگ ویڈیوز پہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ چینل جو ہے وہ بلکل نیا ہے تو ایک ایک کر کے ہی میں آپ کے ساتھ ساری ویڈیوز فانڈنٹ کی ہر ایک چیز جو اینے ڈیٹیل کروں گی بلکل اچھے سیک کیونکہ اگر آپ فانڈنٹ دیکوریشن کے ساتھ پوری دکھاؤں تو 30 منٹس سے اوپر ہو جاتی ہے ویڈیو تو کافی لینڈی ہو جاتی ہے اور آپ کو بلکل سمجھ میں آئے گا اگر میں دیکوریشن پارٹ آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں کیک ہمارا بلکل تھنڈا ہو گیا تھا چھوٹے سپیچولا کے ساتھ اٹھا کے اوپر سے لولی پوپ سٹک بلکل جو اپنا تھا کیک بنا لیا تھا بلکل پوفیٹ تھا باگی جو آئیسنگ ہم نے کی تھی آئیسنگ وغیرہ کر کے ڈیکوریشن کر کے جو کی ہائٹ ہے اور جو کی ویٹ ہے نا وہ بلکل پوفیٹ اکتم ڈھائی کی ہو جائے گی ڈھائی کی سے اوپر بھی ہو سکتی ہے کم تو نہیں ہوتی ہے کبھی بہت اوپر ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں جو اوپر میں لولی پوپ سٹک پھر سے اکتما لگا لیے تھے تاکہ اسے بھی بلکل ہمارا ہی لے اپنی جگہ پر رہے تو اچھے سکر کریں گے اور اوٹی جی یوز کرتی ہوں 24 لیٹر کا ہے آپ اسے بڑا بھی لے سکتے تھوڑا چھوٹا نہ لے کیونکہ کئی بار تھوڑے بڑے بھی میریم سائز کے بنانے پڑتے اگر اس چھوٹا لیتے ہو تو تھوڑے بہت پرائز پڑتا ہے لیکن اس سے بڑا سکتی تو بڑا لیں 24 لیٹر کا بھی لیں آپ کے لیے اگر آپ کا بزنس سٹارٹ اپ ہے تو اس لیے اور فرنڈز میں سوکنگ نہیں کرتی ہوں کیونکہ جو سوفٹ رہتا ہے اور پھر زیادہ سوکنگ کرنے سے سگر صرف سے وہ زیادہ گیلا لگ جاتا ہے لیکن ہا ونٹرز میں جب مجھے کبھی لگے کی بہت زیادہ ڈرائی ہے تو پھر میں اس پہ شگر صرف کے ساتھ کوٹنگ کرتی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بینٹو کیک بیچ ہوتا تھا اسے بھی میں نے 6 انچ پہ بنایا تھا لیکن ہائٹ والے سکس انچ پہ میں اسے بنایا تھا بلکل مولڈ پہ اور اسے بھی 300 گرام سے کر دو بنا لئے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم تین بنائیں گے اس لئے میں پر دیکھیں یہ ایک پائنیپل بننے والا تھا اور باقی دو تھے میں دوسرے فلیور کے ساتھ بناؤں گی بلکل تو یہاں پہ میں بلکل بلکل پروسس بینٹو کےکس اور باقی آئسنگ بلکل بلکل سیم دکھاؤں گی ٹائم بہت لگ جائے گا کیونکہ آج میں آپ دیکوریشن پارٹ بس کا فل دکھانے والی سچ میں فرینڈ بناتی بیٹے کے بھردے کے لئے یا اگر اپنے کسٹمر کو کسی کو بھی سجیسٹ کرتے بہت ایزی ہے بلکل اسے بنا سکتے دیکوریشن بھی اتنی ایزی ہے اور دیکھنے میں بھی اتنا سندر ہے نا یہ اب بلکل اسے اند تک دیکھیں تو دیکھیں یہاں پر بھی مجھے پوری تھیم کے ساتھ میچ کرنا تھا اسی لئے میں نے یہاں پر بلو بڑے سائز کا کارٹ لیا تھا اور ترن ٹیبل سے میں نے بلکل بٹر پیپر پر سینٹر پر رکھ سے شفٹ کر لیا اور اپنا بینٹو باکس ہے میں نے بڑے سائز کا لیا تھا اس بھی بلکل اچھے شفٹ کر دیں گے بٹر پیپر کے کورنرز کو بلکل اچھے کریم ہوگی کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کا کک کھراب نہیں لگ گا یہ دیکھیں بلکل سائز میں ہے اور اچھے سے موو بھی ہو رہی اس طرح میں دونوں بینٹو کیک بنا لیے تھے اور اسے بھی فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ گلیٹر والے میں نے دو شیٹ لے لیے اور یہ جو گلیٹر بلکل اترتی نہیں ہے اور آپ کوئی دکت نہیں کی گرے گی گلیٹر تو میں نے کراؤن بنانا تھا جو کراؤن تھا فرنڈن کا بنا تھا تو میں نے کسٹمر کو کہا جیسے آپ کے برڈے کی جو دیکوریشن ہو رہی ہے تو میں دوسرا کراؤن بنا گی تو انہوں نے کہا کوئی دکت نہیں ہے آپ کے cake ہمیں پتہ ہے تو آپ اپنے حساب سے کسٹمائز کریں تو میں نے ایسے دو شیٹ لے لیے تھے یہ آپ کو کسی بھی سٹیشنری شاپ سے مل جائیں گے بلکل ایسے ہی تو ایسے میں نے دو لے لیے تھے اور یہ جو سائٹ سے کٹ ہوا ہے ایسے ہی چھوٹے اور کٹ لیے تھے تو یہاں پر دیکھیں بلکل پین سے رفلی یہاں پر ایسے نا کٹ والے اوپر نیچے اس طریقے سے آپ بنانے بس آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو crown کٹ کرنا ہے اگر آپ پورے پہ کٹ کرنا تو پورے پہ کر سکتے ہو لیکن میں پورے پہ نہیں کروں گی مجھے جتنا لگا ہے کہ اوپر میں جو کی میری سپیس ہے وہ کتنی چھوٹی ہے میں اس کے حساب سے ہی یہاں پر مارک کر رہی ہوں اگر آپ اوپر والا جو ٹاپ اگر آپ 4 kg یا 5 kg کا کیک بنا رہے ہو تو اس کے حساب سے crown کو کٹ کریں اور یہ دیکھیں کرنے کے بعد میں نے بلکل سمپل طریقے سے ایسے فولڈ کر دینا اور یہ دیکھیں یہ جو گلیٹر والا لک آرہا یہ بہت سندر اور آپ کو فونڈ کا crown بنا کے ایڈیبل جو paint کرنے کی بلکل ضرعت نہیں آپ اس طریقے سے کریں آپ کام اتنا ایزی ہو جائے گا اور یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا دکھنے میں آپ سمجھ میں آئے گا اس طریقے سے میں بلکل سٹیپلر کے ساتھ پین کر لیا اور جو کچھ کچھ کر سکتے باقی یہ برابر تھا پین کے ساتھ مارک کر لیں مارک کر نے کے بعد اس طریقے سے کر تھا یہ بلکل بن گیا تھا اور جو کہا کہا پہ کہا کہ مجھے شیپ بڑی چھوٹی لگ رہی تھی میں تھوڑی سی کٹ کر دوں گی اور جو اگر پر پارٹ سائیڈ سائیڈ سامنے رکھتے اسی طریقے سے آپ کراؤن کی بھی جو بیسٹ پارٹ دکھ رہے ہے اسی طریقے سے اگر آپ سے انیوین بھی سائیڈ پہ رکھ اس طریقے سے جو ہے میں سارے جتنے دیکھے مارک باقی ٹوٹل شیٹ ہے میں نے فونڈنٹ لے لیا تھا سکائی بلو کلر اور اس طریقے سے میں بس کچھ نہیں کیا اس میں ٹائل سپورڈر بھی نہیں ڈالا ہے سیمپل میں نے ہاں سے ہی ڈسٹنگ کی ہے کالن فلار کے ساتھ اور دسٹنگ کرنے کے بعد بس رول کرتی جاری ہو جیسے بہت ایزی ہے اس طریقے سے میں نے سارے سلکل کر رہی تھے اور دیکھیں یہاں پہ کیک ہمارا بلکل تھنڈا ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے ایک توتھ پکڑ سائز کی تو اسے پہ ہمیں ڈائیمنڈ کی شیپ دینی تھی اور اسے یہاں پہ ڈائیمنڈ شیپ دے رہے بس یہ ہمیں تھوڑی دیکھیں تاکہ جب ہم اس پہ گولڈن کی سپرنکل لگائیں تو وہ اچھی لگے دکھنے میں تو بس اس طریقے سے میں نے توتھ پکڑ لی تھی اگر آپ کے پاس چھوٹی توتھ پکڑ چھوٹے توتھ پکڑ سکتے ہو بلکل تو کسی بھی سٹک کے ساتھ کر سکتے اگر آپ کے پاس یہ سٹک نہیں ہے تو پتلی سی کوئی بھی چیز لوں نوکھی لی سی اور اس کے ساتھ دیکھیں میں نے ڈائیمنڈ شیپ بنائی تھی دائیمنڈ شیپ بنائنے کے بعد جہاں سے جوائن پوائنٹ ہوئے میں بس وہیں پہ سپرنکلز لگاؤ اس طریقے سے کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے کچھ چیزیں آپ کے اوپر ہے اس لئے کلر کمبینیشن اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ تھوڑا سا ٹائم لے کر کریں یہ میں بن میں بائی کر سارے لگا دوں گی پیشن رکھ کریں ہڑڑ بڑی بلکل بھی نہ کریں اور یہ دیکھیں یہاں پر جیسے میں نے بڑے والے کراؤنز کٹ کی تھے ایسے میں چھوٹے پہلے بہت سارے دس پندرہ میں مارک کر لئے تھے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو تھے سیزر کی ہیلپ سے سارے کٹ کر لئے اور یہاں پر لگا دوں تاکہ یہاں پر بھی اس لک بلکل اچھی آئے کیونکہ کسٹمر نے جو ہمیں فوٹو دی تھے نا فرنڈ چھوٹے 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 تو میرے پاس مولڈ بھی نہیں تھا اور میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ میرے پاس مولڈ نہیں ہے تو ایسا نہیں بنا سکھوں کیونکہ یہ فورن کا کیک تھا تو اس پہ مولڈ کی جو ڈیزائن تھی بہت زیادی ڈیفرنٹ تھی تو میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں بنا پاؤں گی انہوں نے کہا آپ کو جیسا لگتا ہے بیسا کرو تو میں نے جیسے کراؤنز بنائے تھے جس شیٹ سے بنائے تھے میں اوپر والی جو ٹاپ سورفیس وہاں پر بھی میں بلکل لگا دوں گی تو دیکھے کتنا ایزی ہے یہ کام کرنا بلکل ایسے گول گول آپ بناو آپ کو کریم کے ساتھ بھی کچھ پائپنگ بیک پر ڈال کے کریم کے ساتھ ایسے ڈیزائن بنانے کی ضرورت حساب سے اور یہ دیکھیں یہاں پہ لگا دی تو کافی سمپل ہے بس تھوڑی بہت ڈیکوریشن ہے جو ہم ایونٹ پہ کریں گے جو کراؤن میں لگاؤں گی تاکہ مجھے ٹریول میں ایزی رہے اسے لے کے جانا کیونکہ کئک مجھے خودی ڈیلیور کرنا ہے اور میرے پاس اور بہت سارے ریٹن گیفٹ چوکلیٹ اور میرے پاس تین بینٹو کیک ہے تو میں اسے لئے زیادہ یہاں پہ کروں گی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کیک تھا ایک میں نمبر کی یہاں پہ ٹوپر لگا دی تھی نام لگ دیا تھا بڑڈے بوئی کا وہاں بینٹو کیک میں نے 300 کا دیا تھا یعنی تین بینٹو کیک میں نے 900 کی دی اور یہ بڑا جو کیک ہے یہ میں نے 1300 کا دیا تھا پلس میں نے 100 روپیز ڈیلیوری چارج لی تھی یعنی کی ٹوٹل کیک